پاکستان پیپلز پارٹی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آجا بجلی کے بل پر ریلیف تو حکومت پاکستان نے دینا ہے لیکن آئی ایم ایف اجازت نہیں دے رہا یقیناً یہاں بھی سفارتکاری کا ہی معاملہ ہے الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں لیکن پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ مشرقی سرحدوں پر تنازات پہلے بھی تھے اور اب تو مغربی سرحد سے بھی پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ صدر بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مشکلات کا ہمیں احساس ہے لیکن اس وقت ہم خود بھی پوری پاکستان کے اندر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں میں بتا رہا ہوں کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اس تناظر میں دنیا بھر کے صفیر یہاں اسلام آباد میں مثلاً امریکن ایمبیسیڈر ڈونلڈ بلوم ہوں بیٹش ہائی کمیشنر جین میریٹ ہوں یورپین یونین کی ہیڈ آف ڈیلیگیشن ڈاکٹر رینہ خوینکا ہوں سب آ کر نگران مدیر خارجہ جناب جلیل عباس جلانی صاحب سے مل رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو بھی جلیل عباس جلانی صاحب ہیں بہت شکریہ ایکسلنسی آپ نے وقت دیا آئندہ الیکشن پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں رہا پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے اور بول بھی رہی ہے نگران حکومت دنیا کو کیا بتا رہی ہے پوری اچھا صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے آپ کا شکریہ سر آپ نے وقت دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی بات کی ظاہری بات ہے کہ جو ہمارا جو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہماری پرائیورٹیز میں سے جو سب سے اہم پرائیورٹی ہے وہ ہے ایک فری این فیر الیکشن کا انعقاد کرنا اور وہ بھی کانسٹیٹوشن کی جو ایک دیوئی ہے پرویجنز کے مطابق کانسٹیٹوشنل جو ایک لیمٹ دیوئی ہے اس کے مطابق الیکشنز کا انعقاد کرنا اوبیسلی الیکشن کی جو ہے تاریخ اس کو تو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن میں لیکن انٹیرم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو اہم زمنواری ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کی اس کو عملی جامع پہنانا سیکیورٹی پر پرائیورٹ کرنا کیونکہ پاکستان پیسے دینا ہے جی ایک مشینری کو فرام کرنا سارا وہ ساری چیزیں جن سے آجاتی ہیں پاکستان ایک بہت بڑا ایک جمہوری ملک ہے یہاں کی جو آبادی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی زیادہ ہے اور ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ان کو موبیلائز کر کے ووٹرنگ پولنگ سٹیشنز تک لے کے جانا وہ ایک بہت بڑا ایک اہم زمنواری ہے جس کو لیکن میں مجھے پوری یقین ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس تمام زمنواری کو نبھانے کی ایک بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ہماری جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ بڑی ایفیشنٹ ہے آپ نے ذکر کیا کہ یہ آہ اندرونی معاملہ نہیں رہا الیکشنز میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی جمہوری ملک کا ایک اندرونی معاملہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو پاکستان میں پچھلے الیکشنز ہوئے اس کے اندر آہ تمام آہ آبزرورز ساری دنیا کے انہوں نے اس کو ووچ کیا پاکستانی الیکشنز کو اور آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ جتنے بھی الیکشن آبزرورز آئے انہوں نے پاکستان میں جو الیکشنز کا انعقاد ہوا اس کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تو مجھے پوری یہ مجھے یقین ہے کہ جو آئندہ بھی الیکشنز ہوں گے جو ابھی آنے والے ہیں اس کے اوپر بھی ایک اس کو ایک بڑے ہی ایک صاف شفاف طریقے سے الیکشنز ہوں گے آپ سے یہاں ملنے بھی آتے رہے ہیں لوگ امریکن ایمبیسٹر کی میں نے بات کی بریٹش ہائی کمیشنر کی بات کی اور میں یونین کی ہیڈ آف ڈیلیگیشن کی بات کی ٹیلی فون پر بھی آپ سے بات ہوئی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی مطابق لیکن وہ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ کب الیکشن ہوں گے پاکستان الیکشنز تو ہم تو بڑے کلیر ہیں دی کیر ٹیکر سیٹ اپ پرائی منسٹر صاحب نے کل ہی اپنے میڈیا سے انٹریکشن میں بتایا کہ ہم ایک جو کانسٹوشنل لیمٹ ہے اسی کے اندر جو آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس کے اندر تو کسی کو شکو شبو کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے اور ڈیپلومیٹک جو ہمارے ہیں میں ایک چیز بھرپور مجھے ایک ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایک نوم ہے ڈیپلومیٹک نومز کہ نہ پاکستان کسی اور ملک کے اندرونی معاملات پر دخل دیتا ہے اور میری ایکسپیکٹیشن بھی ہے ایس فارن منسٹر آف پاکستان کہ باقی ممالک بھی پاکستان کے اندرونی ممالک کے میں ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے وہ ہمارا ایک ڈیپلومیٹک نوم ہے اور نہیں کرتے وہ جنرل جنرل پرسیپشن پاکستان میں یہ ہے کہ جب امریکن ایمبیسڈر چیف الیکشن کمیشن سے ملنے گئے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی یا ابھی لاہور میں گئے ہوئے تھے آئی جی پولیس پنجاب کے ساتھ جا کر ملے تو جنرل پرسیپشن یہی بنتی ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے خاص حقین ہیں تاریخ مانگ رہے ہیں جب آپ یہ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں نگران حکومت کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا کنوٹیشن بنتی ہے جو الیکشن کمیشنر نے پہلے کہا الیکشن کمیشنر نے کہ چودہ دسمبر تک غلقہ بندیاں ہوں گی اب وہ تیس نومبر تک ہو گئیں کنوٹیشن بندی ہے کہ کہیں جینوری فروری میں جا کر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو یہ سفیر مان جاتے ہیں اس چیز کو میرے تو خیال میں ڈپلمیٹک اور کی جتنی ہماری بات چیت ہوئی ہے جن کے ساتھ تو وہ ان کو دیئر آلسو کنونسٹ کہ پاکستان جو ان سے ہے اس نے ایک ایک جو کانسٹویشن میں جو آپ کو ایک انہوں نے ایک منڈیٹ دیا ہے کانسٹویشن کے اسی کے مطابق الیکشن ہوں گے اس میں تو کسی کوئی شک و شوہ نہیں ہے یعنی تھوڑا سا ایک عام پاکستانی کے لیے جو آپ یہ ان سے بات کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن کی میں نے اگزیمپل دی کہ تیس اپریل کو پھر اس کے بعد کچھ پراسس ہوگا تو جینوری فروری میں جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں جی اپنا میں نے جس طرح کہا ہے کہ ابھی ڈی لیمیٹیشن ہونی ہے اس کی وہ الیکشن کمیشن نے آلیڈی اناؤنس کرتی ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کی اس کو سپیڈ اپ پروسس کریں گے جو ہی وہ اپنا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے گی آپ کے ذاتی خیال میں کیابنٹ میں بھی آپ بیٹھتے ہیں بریفنگ بھی آپ کو ملتی ہوں گی اوفیشل مشینری کی طرف سے کب تک الیکشن ہو سکتے ہیں میرا تو وہی ہے جی کہ ہم لوگ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں as far as a caretaker setup is concerned کہ الیکشن ہو جائیں within the constitutional limit اور ہم اختیارات جو ان سے ہیں باقی elected representatives کو سوپیں اور یہی طریقہ کار ہے constitution میں اور اس پہ پوری طریقے سے عمل درامت ہو اور جو constitution کے steps ہیں مثلا آرٹیکل آئین کا ہے جس میں 51 clause fight کی بات کر رہوں کہ ہلکہ بندی ہوں گی پھر جو approved ہلکہ بندی مردم شماری کے بعد ہلکہ بندیوں کے تنادر میں الیکشن ہوں گے پھر ایک اور article two two four کی بات کی جاتی ہے two section کی کہ نوے دل کے اندر اندر ہوں گے لیکن نگران حکومت it tends to side with the election commission کے election commission جو کہہ رہا ہے پہلے ہلکہ بندیاں ہوں گی تو پھر وہی فروری والی بات جنوری والی بات مارچ والی بات پڑا جیسا election جو interim set up ہے caretaker set up وہ تو interfere نہیں کرتا ان constitutional معاملات میں یا election commission کے معاملات میں تو یہ والی ساری جتنے بھی aspects آپ نے ذکر کی ہیں یا constitutional provisions کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کو تو جو election commission ہے ہمارا وہ ایک independent ادارہ ہے اس کے اپنے ان کے knowledge میں ہیں یہ تمام چیزیں تو وہ اسی کے مطابق جو بھی constitution میں جس طرح کے سے میں نے آپ کو بتایا کہ as far as the caretaker set up is concerned ہم لوگ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ جو ہی election commission وہ ایک date announce کرے گا ہم جتنی بھی support ہوگی جو caretaker set up کا ایک mandate ہے اس کے مطابق provide کریں گے تاکہ ایک صاف اور شفاف election ہو اس کے بعد جن ambassadors کی میں نے بات کی obviously وہ اپنی حکومتوں کے نمہندے ہیں وہ جا کر ادھر شاید کسی اور سے اتنا وہ نہیں مل سکتے frequency کے ساتھ جتنا وہ وزیر خارجہ سے آکے ملیں گے یا جو وزارت خارجہ کے ساتھ interaction رکھیں گے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آئے تھے لیکن جب بطور وزیر خارجہ آپ ان کو یہ ساری situation بتاتے ہیں تو میں again request کے ان کا perspective کیا ہے یہ نہ ہو کہ وہ کہے کل کو کوئی بیان آئے کہ جی پاکستان میں election نہیں ہو رہا ہے پاکستان بہت آگے جا رہا ہے ہم democracy related sanctions میں بھی ایک وار رہ چکے ہیں ہراری declaration ہمارے خلاف پڑا ہوا ہے کبھی وہ بھی invoke ہوا تھا تو جب آپ یہ explain کرتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں میرا point یہ ہے کہ جو کسی بھی election دنیا میں کہیں پہ بھی elections اگر ہو رہے ہو تو جو diplomats ہوتے ہیں ambasters جو professional ہوتے ہیں ان کا interest یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر اس کو assess کریں کہ election میں کون کون سی political parties ہیں جو کہ participate کر رہی ہیں کون سے likely جو ان سے ہیں وہ جو candidate ہوں گے جو کہ کامیاب ہوں گے اور کون سے وہ کون سی political parties ہوں گی جن کے prime minister ہوں گے وہ ایک ایک natural phenomena ہے میں اپنا اگر میں اگر امریکہ میں posted ہوں اگر elections ہو گا تو اسٹیلیا میں آب رہا برسل میرا ہندوستان میں رہا تو ہمارا بھی یہ interest ہوتا تھا اور اس کے لیے ہم جا کے ملتے تھے تمام political leaders سے بھی اور ان سے ان کی ایک assessment لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم وہ ان کے basis کے اوپر اپنی ایک assessment تیار کرتے تھے جو کہ اپنی government کو بھیجتے تھے because ہر ایک government کا اپنا ایک interest ہوتا ہے کہ جی کون سی حکومت آئے گی جس کے ساتھ exactly جو norms ہیں ناظرین میں break لیتا ہوں break کے بعد جب واپس آئیں گے امریکہ کے حوالے سے میں بات کروں گا break کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھنے اور آج ہمارے روبرو ہیں حدیر خارجہ جناب جلیل عباس جلانی صاحب چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کے حوالے سے ادھر کاروائی جاری ہے عدالتی عمل ہے اس پہ تو ظاہر میں آپ کی opinion نہیں رہ سکتا لیکن یہ بھی خارجہ پالیسی کا ایک breach تھا خارجہ پالیسی میں اندر damage ہوا یا جو بھی ہوا لیکن اب امریکی state department کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس میں جو بھی development ہو رہی ہیں ہم اس پہ نظر رکھیں ہوئے کیا وہ چیرمن پی ٹی آئی کو اس leakage پہ صدا دلوانا چاہے ہیں آہ پراجہ صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ عدالت میں اپنا گیا ہوا ہے معاملہ جو ہے سب جوڈس ہے تو میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر کوئی comment کو نہیں میں صرف comment مانگ رہا ہوں جو state department نے بات سٹیٹمنٹ بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو بات کی ہے ایک تو نمبر ون مجھے اس context کا مجھے background کا بتا نہیں ہے اور میں نے وہ جنسی ہے جب تک میں اس کو context نہ دیکھ لوں جب تک اس کا background نہ دیکھ لوں تو وہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کے اوپر comment کروں جہاں تک تو یہ معاملہ ہے cypher کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ ایک معاملہ جب port میں چلا جاتا ہے تو پھر میرے لیے یا کسی بھی ایک official کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر comment کریں کیونکہ اس کی ایک پھر implications ہو جاتی ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امریکہ میں یا برطانیہ میں پی ٹی آئی کے جو supporters ہیں وہ بڑی proactive وہ وہاں پر campaign چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو کیا وزارت خارجہ یا ہماری embassies اس campaign کو counter کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہیں نہیں میرے خیال میں ایک جو lobbies تو بے شمار ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں مختلف ممالک کے اندر تو obviously ہمارا جو ایک foreign policy کی ایک main priority ہے caretaker setup کی اس میں یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو outreach کو بڑھایا جائے نہ صرف ان ممالک کے ساتھ بلکہ ان lobbies کے ساتھ بھی جو کہ پاکستان کے خلاف propaganda میں involve ہیں اور اس lobbies کے لیے ہمارے جو سفارتکار ہیں جو مختلف ممالک میں تائینات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی effective role play کر رہے ہیں چاہے وہ یورپ کے میں ہوں امریکہ میں ہوں یا میڈلیس میں ہوں یا ایفریکہ میں ہوں کسی بھی جگہ پہ ہوں تو وہ ایک اپنا ایک فال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان lobbies کو جو پاکستان کے خلاف propaganda کر رہی ہیں ان کو کس طریقے سے counter کیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جیو strategic environment develop ہو رہا ہے اس کے اندر اس قسم کی lobbies کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو counter کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک strategy develop یہاں necessarily i mean کہ جو پی ٹی آئی کے supporters ہیں ان کے ساتھی ہیں وہاں پر وہ خط لکھتے ہیں وہ town hall meeting میں بیٹھتے ہیں میں فیلال صرف ان کی بات کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ تو میرا وہ وہ ہمارے اپنے diaspora کے members ہیں they have been very very helpful towards پاکستان in the past میرا خیال میں تو ہمارا جو diaspora ہے ان کا جو main بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فلاحبہ بحبود جانا میں ایک چیز جو میں اپنا اپنے جو زمانے میں میں ہم پہ صفیر تھا امریکہ کے اندر تو میری تو advice جتنی بھی پاکستانی organizations ہوتی تھی میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ ایک پاکستانی american ہیں یا آپ british پاکستانی ہیں یا کسی بھی یورپ کے مورد کے australian پاکستانی ہیں تو آپ کو basically جو پاکستان کی سیاست ہے اس کو پاکستان میں ہی رہنے دینا چاہیے وہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس سیاست کو آپ دوسرے ممالک میں آگے کریں اور اس سے تھوڑی سی پھر confusion بھی پیدا ہوتی ہے میرا اپنا پورا جو میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی community ہماری جہاں پر بھی ہے ان کا سب سے جو اولین جو مقصد ہوتا ہے وہ پاکستان کی کے لیے ایک اکنومک development کے لیے کام کرنا پاکستان کے لیے ان کو بہت محبت ہے محبت سے لیکن ایک چیز ایک چیز جو کہ ہمارے صوفرہ بھی اس بات پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ڈائلوگ بھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ سیاست کو وہ صرف پاکستان کی حدود تک وہ مدود رہے ہیں سیاست کو دوسرے ملک میں آکے وہ اس کو استعمال نہ کریں بڑا مسئلہ بنا ہوئے آج کل بجلی کا میں ایک عوامی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگوں کی لٹرلی چیخیں نکلی ہوئی ہیں اور اس کا برملہ اظہار کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریپورٹس ہیں حکومت پاکستان نے یا جو ریلیمنٹ منسٹری ہے فینینس نے ٹیک اپ کیا کہ کچھ سیلنگ پہ ریلیف دیا جائے آئی ایم ایف نے انکار کر دیا اب پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ریوائیو کروایا گیا تو آبی ایسلی آب سٹن گورنمنٹ سٹن فرنڈ دی ہیلپ پاکستان میں امریکہ کے کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں تو کہیں پھر یہ ذمہ داری آپ پہ شلڈر پہ تو نہیں آئے گی کہ امریکہ سے ذرا بات کروائے آئی ایم ایف کو تاکہ یہ لوگوں کے مسائل ہیں مان جائے آئی ایم ایف کچھ ریلیف دینے پہ راضی ہو جائے یہ جو آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے الیکٹریسٹی بلز کی بات کی ہے تو وہ اس کے لیے بیس سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو ایک کیٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس کو پوری طریقے سے احساس ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے میں اپنے آپ کو بھی ان لوگوں کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں میں آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ اس چیز کا جو پینچ ہے یا اس کی مشکلات میں یہ سب کے اوپر یہ اپنا وہ ہارا ہے تو ہمیں اس میرے میری اپنی یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ وہ کوئی احساس ہے گورنمنٹ تمام وہ ریسورسز اور یہ اپنی ایک سوچ بچار ایک کا عمل جاری ہے میرے خیال میں اس سوچ بچار کا جس میں تمام سٹیکھولڈرز کو کنسرنٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف پروائیڈ کی جائے اس مشکل صورتحال میں تو اس کا کوئی نہ کوئی خاطر خاطرخواہ نتیجہ ضرور نکلے گا ایک تو بین اقوامی طور پر جو پیٹرول کی جو کنیتیں جنسی بڑھ رہی ہیں اور اب پیٹرول کا فیول پرائیسز کا جو الیکٹریسٹری پرائیسز کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہے کیونکہ اگر آپ ایک اوور آل نکالیں جو ایک الیکٹریسٹری کا ہمارا جو ایک جو مکس ہے کہ اس میں ہائیڈل بھی ہے اس کے اندر الیکٹرک بھی ہے اس کے اندر نیوکلئر بھی ہے تو اگر نکالیں تو وہ جو الیکٹریسٹری پرائیسز کی وجہ سے پرائیس کافی آگے جا پڑتی ہے لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر کیابنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں پرائیسز کے زیرے باقی تمام محکموں میں بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی خاطر خواہ نتیجہ ضرور نکلے گا آئی ایم ایف کو کون منائے گا کہ ریلیف دینے بھی ہمارے کیونکہ وہ جو جو ایگریمنٹ ہے اس میں تو ہے نا کہ آپ سبسیڈی نہیں دے سکتے ہیں جی سبسیڈی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور گورنمنٹ کے لیے وہی ایک ایک جو ہے اس کیونکہ ہم نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے جی جی تو وہ ہمیں معاہد ہو کے بھی پاسداری کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسی ضرور اپنا کوئی طریقہ کار ڈھونیں گے جس سے کہ عوام کو کوئی ریلیف کا جو کوئی کوئی آہ موقابل فرام کیا جازے گی ایک عظیم دوست ملک سعودی عرب کے کرم پرنس محمد بن سلمان آ رہے ہیں اس ریجن میں پاکستان میں آپ لوگ کیا ٹیک اپ کریں گے ان کے ساتھ پرائشن صاحب سعودی ریبیا پاکستان کا بہت ہی گیرہ ملک ہے پاکستان کے ساتھ جو سعودی ریبیا کے تعلقات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کی بیشمار لیئرز ہیں ہمارے دفاعی تعلقات ہیں سعودی ریبیا کے ساتھ ہمارے سیاسی تعلقات ہیں ہمارے ایکنومک تعلقات ہیں اور پھر دوسرا جو پاکستان کے دل میں سعودی کے عوام کے دل میں جو سعودی ریبیا کی عزت و مندلت ہے اس کی شاید میرا خیال میں مثال بہت ہی کم ملتی ہے آپ نے ہائی لیول وزٹ کا ذکر کیا ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت ہمیشہ ویلکم کرے گی ہم لوگ فورڈ کرتے ہیں ایک ہائی لیول وزٹ کے لیے اور لیکن باتچیت جو ہے وہ ابھی فرم ڈیٹس ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن آپ کے ذریعے میں ضرور ایک میسیج ضرور کروے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جب بھی ایک وزٹ ہوا سعودی ریبیا سے تو ایک شاید نشان ایک ویلکم ہوگا عوام کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تو میں کیا سمجھوں ابھی تک کنوے ادھر نہیں کیا گیا یا ابھی دونوں حکومتیں مل کر کوئی ڈیٹ فرم اپ کر رہے ہیں مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کوئی آئیں گے صحیح لیکن ابھی ڈیٹ کا تائین نہیں ہوں دیکھیں جی ان کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہز ہائینس پرنس محمد بن سلمان نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں پوری دنیا کے لیے تو وہ ان کے جذبات کا جنسہ ہے وہ اس میں پورے پاکستانی قوم کو احساس ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور پاکستان تشریف لائیں گے اور یہ معاملات ہوتے ہیں اپنا ڈیپلمیٹک لیول کے اوپر وہ تیہ ہوتے ہیں اور ان کی کنمنینز کے مطابق لیکن میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ جب بھی وہ یہاں پر تشریف لائیں گے تو ان کا ایک بہت ہی شایہ ناشان استقبال ہوگا اور ایک اور چیز میں آپ کا بتا دوں کہ ان کا وزر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس لیے پاکستان کے لیے ہم دونوں ممالک کے لیے کیونکہ جتنی بھی ہم نے ہماری جنسی ہے ریسنٹ آہ منس کے میں جب سے یہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسلیمنٹ کا انعقاد ہوا ہے ہمارے جی سی سی ممالک کی طرف سے بہت ہی ایک انٹریسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ کی جائے ایک اکنومک تعلقات کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے تو اس سلسلے میں ہم نے آلیڈی کوئی آہ کوئی تقریباً ایک درجن کے قریب آہ اگریمنٹس ایم او یوس وہ تقریباً فائنلائز ہیں جب بھی ہائی لیول وزٹ ہوا تو وہ اگریمنٹس بھی جو سائن میں کیا جائیں گے آپ نے بڑی خوشخبری سنائی وہ اگریمنٹس میں وہ جو ریفائنری کا ایک پروجیکٹ ہونا ہے دس بارہ عرب ڈالر کا وہ بھی شامل آپ کو پتا ہے کہ ایس آئی جو سپیشل فسیلیٹلیشن انویسمنٹ کانسل ہے وہ اس میں بے شمار چیزیں ہیں اس میں ایگری کلچر بھی ہے اس کے اندر آئیٹی ہے اس میں مائننگ ہے انرجی ہے تو یہ تمام یہ جن سے ہے جو ہمارے ایم او یوس اور اگریمنٹس ہوں گے چاہے سعودی ریبیا ہو چاہے باقی جی سی سی کنٹریز ہوں وہ ان میں بہت انٹریسٹ ڈیولپ ہوا ہے ان چیزوں میں اور ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل بنی ہے اس کا جو مین بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سارے کے سارے پروسس کو سپیڈ اپ کیا جائے اور تاکہ ان کا کمفرٹ لیول بھی بڑھے انویسٹرز کا اور ہمارے ہاں بھی جنسی ہے جو معاشی ترقی ہے وہ جلد از جلد آ سکے جس کا نام ونڈو آپریشن ہوتا ہے نا پہلے تو بات چیز ہوتی رہے گی ہے کہ یہ ون ونڈو ہوتا لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ بے شمار ونڈوز تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں یہ حقیقی مہنوں میں ون ونڈو آپریشن ہوگا بسیکلی تو انڈیا آ رہے ہیں ہم کیا سمجھیں جب وہ پاکستان میں جیسے آپ فرما رہے ہیں توقعات ہیں وہ پاکستان میں بھی آئیں گے میں اس سوال سوال کا جواب آپ سے لیتا ہوں ناظرین ایک بریک کے بات دے لیے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب جلیل عباس جلانی صاحب اس روائل ہائی نیس کران پرنس محمد بن سلمان انڈیا میں جی ٹونٹی سمیٹ میں بھی شرکت کریں گے وہاں ان کا بائی لیٹرل بھی انڈیا سعودی عرب ان کا دورہ ہے اور وہ پاکستان بھی خوبفلی آئیں گے ہم بھی توقع یہ رکھتے ہیں تو کیا کوئی امید رکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے تنازات اور اسپیشلی اگلے سال بھارت میں الیکشنز ہیں اور پچھلے پیٹرن بھی ہمارے سامنے ہیں تو کیا کراؤن پرنس کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں ان تنازات کو کم کرنے کے لیے یا ٹینشن لوار کرنے کے لیے سعودی ریبیا نے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے جب بھی پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تنازہ کھڑا ہوا سعودی ریبیا ہمیشہ پاکستان کا ساتھی ہے سعودی ریبیا ایک پاکستان کا بہت ہی باعتماد ایک ساتھی ہے اور پاکستان کو بھی مکمل اعتماد ہے کہ جب بھی سعودی لیڈرشپ ہندوستان کی لیڈرشپ سے بات کرے گی تو وہ پاکستان کے مفادات کو پیشے نظر ضرور رکھے گی تو یہ ایک میں بات کرنا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رائل ہائینس پرنس محمد بن سلمان نے پہلے کہا کہ میں پاکستان کے ایک سفیر کی حیثیت سے میں ایک کروں گا تو ہم ہمیں تو بالکل اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی مفاد کی بات کرے گا لیکن یہاں ایک بار کہا گیا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جی with or without Saudi Arabia we can solve Kashmir issue نہیں اپنا بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا یہ statement میں ماضی کی باتوں میں نہیں جاؤں گا لیکن میں جی میں اس طرح اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہاں کہ Saudi Arabia اور پاکستان ہم لوگ دیکھیں نا میں نے آپ کو بتا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی جو ہیں سفارتی تعلقات ہیں سیادتی تعلقات ہیں معاشی تعلقات ہیں دفاعی تعلقات ہیں ان کی بے شمار لیئرز ہیں اور people to people contact بھی ہمارے بہت ہی سٹرونگ ہے سعودی ریبی کے ساتھ تو اس میں اپنا سعودی ریبیہ ایک بہت ہی اہم ملک ہے ان کی OIC کے اندر بھی ایک بہت بہت بڑی اہمیت ہے لیڈرشپ ہے ان کے پاس تو ہمیں پورا اعتماد ہے کہ سعودی ریبیہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو چاہے باقی معاملات ہوں اس میں پاکستان میں پوری ان کی جو ساتھ کی پر پوری اور جس طرح اپنے ریجن میں انہوں نے ایک پیس ڈپلومیسی کی ہے ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ آپ نے ابھی ہمارا آپ کے ساتھ ایک لاسٹ انٹریکشن ہوا تھا آپ نے کہا تھا you believe in a process within ڈیا آپ کے ذہن میں کیا ہے کیسے process start ہو سکتا ہے پرائی صاحب process کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ بات کی ہے کہ ہم ایک peaceful neighborhood چاہتے ہیں اور ایک پورا من تعلقات چاہتے ہیں تمام neighboring countries کے ساتھ بشمول ہندوستان کے لیکن اس particular جس process کی میں بات کرتا ہوں اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ریسٹ کرتی ہے وہ ہے وہ آتی ہے ہندوستان کے اوپر ہندوستان نے اس ایک peaceful environment create کرنے کے لیے ہندوستان کا basically جو اصل کردار ہوگا کہ کس طریقے سے کیا جائے مثلا کشمیر کے اندر جو ہندوستان نے ایک پچھلے چار سال سے دو ہزار انی سے ایک ایک rain of terror جو انہوں نے جنسی وہاں پر برپا کی ہوئی ہے جس قسم کی وہاں پر جو بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کشمیریوں کی بھی تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں انہیں انہیں چند اقدامات لینے پڑے گے جس طرح سے ہم نے پہلے ماضی میں بھی جب ایک peace process شروع ہوا یعنی جنوری دو آزار چار سے چار سے جو شروع ہوا جنرل روید مشرب اور واجبائی جی کے طرح ہوا یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی peace process start ہوئے جس کے 97 والا joint statement سٹارٹمنٹی سرمان حیدر صاحب کی اور شمشاد احمد خان صاحب ایک composite dialogue ہوا یا جو بھی process جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک conducive atmosphere create کرنا پڑتا ہے تاکہ peace process میں بھاوا ہے آپ نے درست فرمایا اب context بن گیا پانچ آگست دو آدار انیس والا وہ ان کی parliament نے ایک legislation پاس کی وہ تو کہتے ہیں یونانیورسی اس کو کیسے واپس لیا جائے یا اس میں ایک راستہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو five member bench بنایا ہے کیا آپ اس پہ نظر رکھے ہیں اس سے امیدیں واپس طرح یہ یہ جنسہ ہے مسئلہ ہندوستان کی internal تو ہے نہیں ہے یہ تو ایک بین الاقوامی جو کشمیر کا ہے چاہے وہ سو قراردادیں پاس کریں قرارداد پاس کرنے میں کیا کیا دکت ہے قرارداد اگر ہم پاس کر دیں تو وہ آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ پھر legislation تھی article 370 سکرائب کیا لیجسکلیشن جنسی ہے وہ ان کو ان کے جنسی ہے جو یوین سیکیورٹی کانسل ریزولوشنز ہیں ان کو تو ختم نہیں کر سکتی نا اب دیکھیں آپ کہ ان موقع یونائیٹڈ نیشنز ملیٹری ابزرور گروپ وہ وہاں پہ اگزیسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہندوستان دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے آپ مجھے دنیا کا مطلب یونائیٹڈ نیشنز کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے کسی نے بھی ایک نے بھی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم نہیں کیا ایون یوین سیکیورٹری جنرل ایون یوین سیکیورٹری جنرل نے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنڈے کے اوپر ایک اہم ایک ایشو کے طور پر یہ موجود ہے جتنا آپ انڈیا کے ساتھ relationship کو جانتے ہیں یا جانتے ہیں شاید ہی کوئی پیرلل ہو پاکستان کی اس building میں یا اس building سے باہر چونکہ یہ prime institution ہے آئی انڈسٹینڈ آپ کچھ back channels ڈبلومیسی کا بھی سارے امان سے لے کر لندن تک آپ interaction بھی کرتے رہے جو process آپ start کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سین میں ہیں ادھر سے کوئی ریسی progression ہے انڈیا سے بدقسمتی سے نہیں کوئی progress نہیں ہوئی ہم نے کوشش حتلوسہ کی back channel کے ذریعے کے کسی طریقے سے لیکن back channel کی اندر ہم ان کو یہ باتیں جو بات کرتے تھے میں آج یہاں پہ آپ کو بتانا بھی چاہوں گا اور اپنے تمام جتنے بھی لوگوں کو کہ back channel میں کیا ہوتا تھا ہم یہ کہتے تھے کہ کس طریقے سے اس جو tension کا محول ہے اس سے نکلے اور اس کے لیے ہم لوگ ہم لوگوں نے ان کو proposal بھی دیں اور ان proposal میں یہ تھا کہ number one آپ جو یہ جن سے ہے fifth august 2019 کا جو آپ نے action لیا ہے اس کی reversal اقدامات واپس اقدامات ان کے واپس لیں جو کشمیریوں کو آپ نے detain کی ہوا ہے پچھلے چار سات سے ان کو release کریں جو آپ نے جو ہم نے پاکستان نے اور ہندوستان نے دو ہزار پانچ کے اندر جو ایک کشمیر related cbm کیے تھے جس میں سری نگر مظفر آباد بس سرویز تھی اور آپ کو میں ایک چیز میں بتا دوں کہ اس وقت بھی ہندوستان نے جب ہم انہوں نے بس سرویز شروع کی تو انہوں نے کشمیر کا disputed character کو accept کیا تھا وہ اس لیے accept کیا تھا انہوں نے کہ وہ جو کشمیریوں کے درمیان جو ہوتا تھا جو interaction یا visits ہوتے تھے سری نگر مظفر آباد بس سرویز وہ passport اور ویزے کے بغیر ہوتا تھا permit ایک ہوتا تھا permit کس لیے ہوتا تھا کہ یہ کوئی اپنا international border نہیں ہے international border نہیں ہے اور یہ کہ dispute ہے یہ یہ افغانستان اتنا active ہو گیا کبھی تو کہا گیا تھا کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں لیکن وہ زنجیریں شاید ہمارے گلے پڑ گئی ہیں کل پرسوں جو کچھ ہوا چترال میں یا ترخم میں یا اس سے پہلے یوب میں ہوا یا اس سے پہلے وہ طرح یہ تو پاکستان کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے خطرات کا احساس ہے افغانستان پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے اور افغانستان کی جو peace اور ایک جو ہے within افغانستان ان کی economic development اور ان کی اندر ایک ایک جنسی ہماہنگی افغانستان کے اندر وہ بھی بہت ضروری ہے نہ صرف خطے کے آمن کے لیے پاکستان کی آمن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی نویت ایسی ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مثال پورے خطے میں نہیں ملتی وہ اس طریقے سے نہیں ملتی کہ جو افغانی ہیں بے شمار وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی افتاد پڑی تو اگر ایک واحد ملک تھا جس کی طرف وہ دیکھتے تھے وہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے اب اسی بے حملے کا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ تو ہمارا ایک ڈائلوگ چل رہا ہے جو ایک اور بڑا ہی ایک کلوز ڈائلوگ چل رہا ہے جی اب کافی عرصے سے چل رہا ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ اپنا کوئی نیا ڈائلوگ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس ڈائلوگ کو انٹینسی فائی کیا جائے کچھ میں میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملہ حیبت اللہ نے ایک جو ایک امر جنسیہ ہے وہ ایشو کیا جس کے تحت انہوں نے تمام جتنے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان کی طرف سے یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ان کو حرام کریق کراتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہمیں یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے ہمارے مشن کی طرف سے کہ وہ اس فتوے کو اب ناؤ انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں تمام پروینسز میں کہ اس کا جو ایک مسجدوں میں بھی اعلان کیا جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اثر ہو تو کل پرسو جو اٹیک ہوئے پھر یہ لوگ ملہ حبت اللہ کو بھی ڈیفائی کرنے کیا یہ میرا تو خیال میں کہ یہ جنسے ہیں انہوں نے کہ یہ بڑا ہی انفورچنیٹ اٹیک ہے اور ہم اس کو افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ڈائلوگ ہم ان کو ایک وہ اپنا ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے تاکہ یہ انشور کیا جائے کہ اس قسم کی اٹیکس اور مزید ناؤں ناظرین وزیر خارجہ جناب جلیل عباس جلانی صاحب آج ہمارے روبرو تھے اپنے میزبان شوقت پراشا کو اجازت دیجئے خدا حافظ